اسلام علیکم جیسے ہیں آپ سب آج آپ کے لئے میں چکن پلاو کی ریسپی لے کے آئی ہوں اور انگیڈینٹس سب میں نے آپ کے سامنے کاٹ پیشو کر دیا ہیں سب سے پہلے میں چکن ایڈ کر رہی ہوں پانی میں تقریباً دیر لیٹر پانی ہے اور میں چکن ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ففٹین ہنڈڈ گریم اور اس میں پانچ بڑی لائچی میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹی اسپون میں نے کمین سیٹ کا ایڈ کیا ون ٹی اسپون بلیک پیپر اور ایک ٹی بل سپون میں اس میں گارلک میں ایڈ کر رہی ہوں سالٹ کا اور اب اس کو ہم بوائل کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چکن کی بوٹیاں جو ہے وہ لیک پیس کا جب وہ ایک پیس سائیڈ سے ٹوٹے تو مینز چکن ہمارا گل چکا ہے اب ہم ایک بڑا انین کٹا ہوا لیا ہم نے اور تقریبا پانچ سے چھے ٹیبل سپون آئل میں ہم اس کو فرائے کر لیں گے یا پھر جو ہانڈی کا بڑا چمچ ہوتا ہے وہ آپ ڈیڑھ ایک یا ڈیڑھ لے لیں اس میں آپ اس کو اچھا سا فرائے کر لیں چاول ہم نے تقریبا پانچ کپ لیے ہیں اور ان کو بھگو کے رکھا ہوا ہے تقریبا دو تین گھنٹے ہم اس کو بھگو کے رکھتے ہیں تاکہ وہ اچھے کو کھو جائیں پیاز جب اچھا لال ہو جائے گا تو اس میں ہم چکن کو فرائے کر لیں گے اور چکن کی یخنی میں ہی ہم کک کریں گے تو وہ زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اگر وہ یخنیاں آپ کو کم لگے تو مزید تھوڑا سا دوسرا پانی بھی اٹھ کر شکتے ہیں چکن اب ہم اس میں اٹھ کریں گے دیکھیں وہ فرائے ہو چکے ہوئے تھے اور اب ہم اس کو بھی تھوڑا سا اس میں براؤن کر لیں گے چکن کو تیز آنچ پہ ہی کریں گے اور فرائنگ اچھی کریں گے تو چکن جو ہے وہ جب رائس میں ہم شامل ہوگا تو وہ ٹوٹے گا نہیں اتر وائز وہ ٹوٹ جائے گا اچھا سا فرائے ہو گیا ہمارا چکن اب ہم اس میں واٹر اٹھ کر لیں گے میں پہلے تو وہی والا ڈال رہے ہیں جو یخنی کا بچہ تھا جس میں ہم نے چکن کو بوائل کیا تھا لیکن وہ تھوڑا کم ہے تو ہم نے پانچ کپ لیے ہیں اس کے چابلوں کے تو اس میں تھوڑے سے دوسرا پانی بھی اٹھ کر رہی ہوں تقریباً دس کپ پانی ہونا چاہیے تو نمک اس میں مزید اٹھ کیا میں نے دو چمچ دو ٹی سپون اور ساتھ سے تھوڑا سامس میں بلیک پیپر اٹھ کر دیں گے ون ٹی سپون ایک سے ڈیر چمچ آپ ڈال دیں اور تھوڑے سے جو ہے بلیک پیپر کے دانے بھی اٹھ کر دیں گے آٹھ سے دس اور تین لائچی دارچینی کے ٹکڑے میں نے ڈال لیا ہے تھوڑا سامنے ڈرائے دھنیاں اٹھ کر دیا ہے مزید اٹھ کر رہی ہوں اس کو بوائل کرنے کے لئے میں نے چھوڑ دیا ہے پانی بوائل ہو چکا ہے اب ہم اس میں چاول اٹھ کر دیں گے جو بھگو کے رکھے ہیں چاول ان کا پانی نہیں ڈالنا جس چاولوں کو ہم اس میں اٹھ کریں پانی میں بھگو کے آپ دو تین گھنٹے اس کو رکھیں گے تو وہ جلدی کھو جاتے ہیں جب تک یہ پانی خوشک نہیں ہو جاتا ہم اس کو پکنے دیں گے بیچ میں آپ جو ہے ایک دو دفعہ آپ اس کو چیک کر لیں تقریباً دس ایک منٹ یہ لیتا ہے اب دیکھیں اب پانی بلکل تھوڑا سا رہ گئے بلکل ہلکا ہلکا سا تو اب ہم اس کے دم کے لئے ریڈی ہیں اب اس کو ہم بلکل ہلکی آنچ کر کے دم پر رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے اب ہمیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں چاولوں کو دم دیئے ہوئے اور یہ ہمارے چاول ماشاءاللہ زبردست میں لاری ہے اور یہ تقریباً دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں مزیدار قسم کا چکن پلاو ریڈی ہے اور آپ اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں پسند آئیں تو پلیز اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیا کریں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور مینچن کیا کریں کہ ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں آپ کو انشاءاللہ نیکس ریسپی لے کے پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ